اے میری قوم تجھے عظمت رفتہ کی قسم تجھ میں احساس کے جذبات شکستہ کی قسم جو قوم اپنی تاریخ بھلا دیتی ہے صفحے دہر سے وہ خود کو مٹا دیتی ہے کوئی تاریخ بنام تاریخ زی شاہی رہا اندلس کا ناو موسیٰ سا نگے باہی رہا کوئی محمود سا غزنی میں مسلمانہ رہا ہند میں ٹیپو سا آسادی کا خواہانہ رہا حضرات محترم سری شان سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہماری سب کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو یہ موقع نصیب کیا کہ ہم اس کا اس کے رسول کا رسول کے چہیدوں کا ذکر سر رہے ہیں یہ تو راتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں دن آتا ہے چلا جاتا ہے شامیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں اوقات آتے ہیں گزر جاتے ہیں لیکن اے مسلمانوں ایک مسلمان کے لیے ایک اللہ والے کے لیے ایک رسول کے عاشق کے لیے سب سے قیمتی وقت وہ ہوتا ہے جس میں وہ اپنے رسول سے محبت کا اظہار کرتا ہے جس میں وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے اس کے نام کی رسول کے نام کی مجلسیں سجاتا ہے حضور کا سکر کرتا ہے کبھی حضور کے اوساب کو سنتا ہے کبھی حضور کے اخلاق کے بارے میں سنتا ہے کبھی حضور کے کردار کے بارے میں سنتا ہے کبھی حضور کی صورت کے بارے میں سنتا ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے میرے نبی کا حسن کیا تھا آلہ حضرت کہتے ہیں وہ کمانِ حسنِ حضور میں کہ گمانِ نقصے جہاں نہیں یہی فول خان سے دور ہے یہی شماہ ہے کہ دعا نہیں جب وہ اخلاق کی بات کرتا ہے تو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر محبت کے میار ہوتی ہے کوئی کسی اس کے علم سے متاثر ہو کے محبت کرتا ہے کوئی کسی کے اخلاق سے متاثر ہو کے محبت کرتا ہے کوئی کسی کے حسن کو دیکھ کے اس سے محبت کرتا ہے کوئی اس کی صیرت کو دیکھ کے محبت کرتا ہے لیکن دنیا کے اندر جب تم حسن کی تاریخ الٹو گے تو تم کو نظر آئے گا اللہ کے رسول کا حسن سب سے اعلیٰ تھا ان کا حسن وہ تھا کہ جاند کی چادری تم توڑ جائے ان کا حسن کو تھا کہ سارے حسنوں کا خاتمہ اللہ کے رسول کے حسن پہ ہو جاتا ہے اور اعلیٰ حضرت نے اس کی ترجمانی کی وہ کمال حسن حضور ہے کہ کمال نقصے جہاں نہیں یہی فول خار سے دور ہے یہی شما ہے کہ دعا نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اخلاق کا جواب نہیں آپ کی کردار کا جواب نہیں آپ کی صیرت کا جواب نہیں آپ کی صورت کا جواب نہیں آپ کو اللہ نے ہر چیز میں ایک تور اکتاب بنایا تھے بے مثل بنایا تھے اسی لئے تو اعلیٰ نے کہا سب سے آلہ وہ آلہ ہمارا نبی سب سے والا وہ والا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھ یہ جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا ہم اس نبی کی عظمتوں کے دعانے گانے کے لئے آئے ہیں کہ اپنے تو اپنے غیر بیر کی تاریخ کر رہے ہیں اللہ ہوا پر یہ مجلس ملاد النبی کی مجلس ہے جب میرے آقا دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے تھے دنیا کے حالات کیا تھے دنیا کے اندر ظلم ہو رہا تھا دنیا کے اندر تشدد ہو رہا تھا میں نے ابھی قرآن عظیم کی تلابا کی ہے اللہ رب العزت قرآن شریف میں فرماتا ہے تمہارے پاس نور آ گیا روشن کتاب آ گئی اب بتاؤ میں آپ سے پوچھو نور کا کام کیا ہوتا ہے روشنی کا کام کیا ہوتا ہے روشنی کا کام یہ ہے کہ جہاں پر اندھیرہ ہو اس اندھیرے کو دور کر دے کر کے اجالہ پیدا کر دے یہ لائٹیں لگی ہیں یہ اپنا کام کر رہی ہیں اگر یہ نہ ہوتی تو یہاں پر اندھیرہ ہوتا لیکن جب یہ لائٹنگ ہو گئی یہ روشنی کا انتظام ہو گیا تو اندھیرہ دور ہو گیا یہ تو ظاہری اندھیرہ ہے اب آپ عرب کے تصور عرب کے رواج کا مطالعہ کریں ان کی تاریخ پڑے تو آپ کو نظر آئے گا چاروں طرف تک اندھیرہ سن کا تھا چاروں طرف پہ انصافی کا اندھیرہ تھا چاروں طرف شباب و کماب کا اندھیرہ تھا چاروں طرف زیادتی کا اندھیرہ تھا ضرورت تھی کسی ایسے مسیحہ کی جو انسانوں کی ہدایت کرے ضرورت تھی کسی ایسے رہنما کی جو لوگوں کو رائے رائے پہ لائے جب انسانیت چھیک رہی تھی دنیا پہ تاب تھی طلب رہی تھی اور کسی نجات تہندر کا انتظار کر رکھی تھی اللہ رب العزت کے رحمت کو جوش آتا ہے بارہ رب العفل کو وہ اپنے محبوب کو دنیا کے اندر بھیجتا ہے وہ آئے تو بہار آ گئی وہ آئے تو تبصم میں تبصم کو ایک نیا نکھار مل گیا وہ آئے تو کلیوں میں جان پڑ گئی وہ آئے تو انہوں نے انسانوں کو شعور زندگی دیا وہ آئے تو اخلاقی قدروں کو اوچا کر دیا کہنے والے کہ اٹھے ایک عرب کے آدمی نے بول والا کر دیا خواب کے ذروں کو ہم دو سے سرعیہ کر دیا خودنا کے جو راہ پر آروں کے حادی ہو گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسحہ کر بھار اللہ نعرِ تکبیر نعرِ رسالت علماء اہلِ سنت سرکار کی آمد آقا کی آمد مسلکِ علی حضرت نعرِ تکبیر نعرِ رسالت سبال اللہ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہیں کہ ہم اپنے اسی حبیب سے اسی محبوب سے بے پناہ محبت کریں عشق کریں آج یہ جو گستاخیاں ہو رہی ہیں نئے نئے فتنے مارکیٹ کے اندر آ رہے ہیں ان کا مقصد و مقصد صرف برصرف شہرت حاصل کرنا رہتا ہے یہ صرف شہرت کے چکر میں نبی کریم کی شان میں مستاخی کرتے ہیں لیکن اے عمد مصطفیٰ میری تم سے گزارش ہے تم اپنا ایسا گردار بناو تم اپنا اخلاق ایسا بناو تم اپنی صیرت اور طریقہ ایسا بناو کہ دنیا دیکھے تم کو کہے جب کلے گلانے محمد کے اخلاق گردار کا یہ عالم ہے تو محمد الرسول اللہ کا اخلاق کیسا ہوگا ان کی صیرت کیسی ہوگی ان کا گردار کیسا ہوگا اللہ اکبر آج ہم بدل چکے ہیں ہماری سوچ بدل چکی ہے ہماری فکر بدل چکی ہے پہلے کے مسلمان کیسے تھے وہ اگر سفر بھی کرتے تھے تجارت میں جاتے تھے ان کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا تھا اللہ اکبر دوسرے ہاتھ میں مال تجارت ہوتا تھا وہ کبھی انڈونیشیا گئے وہ کبھی ملیشیا گئے ہر ملک کے اندر کوئی نہ کوئی اسلام کا فاتح پہنچا ہے لیکن کچھ ممالک ایسے ہیں جن میں کوئی تارک بن زیاد نہیں پہنچا جس میں کوئی موسیٰ بن نصیر نہیں پہنچا جس میں کوئی خالد بن ولید نہیں پہنچے جس میں کوئی اسلام کا دوسرا سپے سالہ نہیں پہنچا عوام کے لوگ تھے لیکن عالم یہ تھا ان کے سینے اللہ کے رسول کو تعلیم سے آرازتا تھے ان کے دلوں کے محرام میں عشق رسول پستا تھا وہ محبت رسول کے جان سے شرسار تھے پھر کیا کیا انہوں نے تجارت نہیں کی وہ بات تجارت کی گھر سے تو گئے تھے لیکن ان کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا تھا دوسرے ہاتھ میں تجارت کا مال ہوتا تھا لوگوں کے اندر گھن جاتی تھے ان سے مل جاتے تھے ان کے سامنے اپنا اخلاق پیس کرتے تھے اسلام کی خوبیاں بیان کرتے تھے محمد رسول اللہ کی صیرت کا وہ تذکرہ کرتے تھے عالم یہ ہوتا تھا دنیا کے لوگ ان کے قدموں میں گر جاتے تھے اور کہتے تھے جس قوم کے تم افراد ہو اور جس قوم تمہارا جس قوم سے تعلق ہے اس قوم کے جو نبی ہیں اس مذہب کے نبی ہیں جب ان کے تمہارے اخلاق کا یہ عالم ہے تمہاری صیرت کا یہ عالم ہے تمہارے کردار کا یہ عالم ہے تو محمد رسول اللہ کی اخلاق کا عالم کیا ہوگا ان کے کردار کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدہ پھر دیتے ہیں شاہان سمانہ کی جھولی مہتاد کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا اس لئے ہم کو چاہیے اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد تاجو شریعہ تاجو شریعہ تاجو شریعہ تاجو شریعہ تاجو شریعہ مرحبا 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 لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ بے شکر یا علی مرحبا کچھ باتیں بہت جلدی سے میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں پہلا پیغام میری تقریر کا یہ ہے کہ آپ اپنے دل کو عشق رسول کا گنجینہ بنائیں کیونکہ محبت رسول ایک کو تھوڑا کم حلقا ساتھ دروش شریعہ مرحبا 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 عشق رسول اپنے دل کے اندر پیدا کریں کیونکہ رسول کی محبت یہ مدار ایمان ہے اللہ کے رسول کی محبت یہ مدار نجات ہے اللہ کے رسول کی محبت جنت کا راستہ ہے یہ محبت رسول قبر میں کام آئے گی یہ محبت رسول حشر میں کام آئے گی یہ محبت رسول نشر میں کام آئے گی اعلیٰ حذرت کہتے ہیں کہ حشر تک لہرائیں تا نور کے چشم نور کے حشر حشر تک لہرائیں گے تا حشر دروش شریف پڑھن اللہ محمد نبارک و صلی اللہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے دلبہ فرما ہوگی جب تنہت رسول اللہ کی اللہ کے رسول کی محبت کوئی ایسا موقع نہیں ہے کوئی ایسا محل نہیں ہے جہاں پر کام نہیں آئے گی پہلے کہ مسلمانوں کے پاس قوم سا سرمایہ تھا قوم سی طاقت تھی اللہ اکبر آج دنیا کی ہر قوم تم کو فتبال بنانا چاہتی ہے تم کو سلیل و خوار کرنا چاہتی تھی چاہتی ہے وہ لوگ ایسے تھے کہ وہ معصر سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تاریخ کے قرآن ہو کے وہ مسلمان ایسے تھے جدن نکل جاتے تھے لا الہ الا اللہ کے چھنڈے کر جاتے تھے کفر کے قلیجے دہل جاتے تھے یہ تمہاری تاریخ ہے کہ جب حضرت سعید ابن ابی وقاص ایران کی سردبین پر پہنچے سامنے دریائے دجلہ کے کس طریقے سے پہنچے تو آپ نے کہا تھا اے میرے پہنچیو تم اپنے گھوڑے اس سوندر کے اندر ڈوو دو اس سوندر کے اندر ڈال دو کیونکہ ہمارا اعتقاد ہے ہمارا یقین ہے ہم خلاب رسول ہیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ ہم کو زائے نہیں کرے گا پھر کیا ہوا حضرت کے ساتھ ابن ابی وقاص نے سب سے پہلے اپنا گھوڑا ڈالا تھا اور اس کے بعد اسلام کے دوسرے فوجیوں نے اپنے گھوڑے ڈالے تھے کامیابی کے ساتھ ادھر نکل گئے گویا کہ پیغام ملا ہم کو زندگی کا کہ اگر سچا عشق رسول ہوگا تو عاشق کی حکومت پھر دریاؤں پر ہوتی ہے عاشق کی حکومت پھر پانوں پر ہوتی ہے عاشق کی حکومت پھر جو اے حباؤں پر ہوتی ہے اور کسی شاعر نے کہ اٹھا کوئی شاعر کہ اٹھا دست تو دست ہیں دریاؤں بھی نہ چھوڑے ہم نے بہرے ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے اپنی تاریم کو یاد کرو تم کیا تھے کیسا عشق رسول ہونا چاہیے ایسا جیسا ابو بگر شدیق کرتے تھے ایسی محبت جیسی محبت عمر کرتے تھے ایسی محبت جیسی محبت صحابہ نے کھی آو ایک مثال جن کو دیتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک در اعلان کیا اے ابو حریرہ جاؤ لوگوں کے اندر اعلان کر دو آج تمہارے نبی گھتگو کریں گے جن کی باتیں سمجھائیں گے جاؤ سب لوگ مسجد نبی کے اندر حاضر ہو جاؤ اتنا اعلان سننا تھا جیسے ہی لوگوں کے کانوں میں حضرت ابو حریرہ کی آواز چکرائی کہ تم کو اللہ کے رسول بلا رہے ہیں سب کے سب مسجد نبی میں پہنچے بہت چلی مسجد پھر گئی اور وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے وہ آگے آنے کی کوشش کرتے ہیں سرکار نے جب دیکھا کہ مسجد کا ماغل منتشر ہو رہا ہے ایک جملہ ارشاد اے میرے صحابہ سنو جس کو جہاں پر جگہ ملے وہ وہی پر پیٹ جائے آپ جلا سرہ جملہ دیکھیں میرے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں جس کو جہاں پر جگہ ملے وہ وہی پر پیٹ جائے اسی عالم میں ایک صحابیہ رسول ہے وہ مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں عالم یہ ہے ان کا ایک قدم مسجد کے اندر ہے دوسرا قدم مسجد کے باہر ہے کانوں کے پردے سے آواز چکرائی جس کو جہاں پر جگہ ملے وہ وہی پر پیٹ جائے عقل کہہ رہی ہے صرف ایک قدم بڑھانے کی بات ہے مسجد کے اندر داخل ہو جاؤ گے لیکن عشق کہہ رہا ہے غلامی رسول کا جذبہ کہہ رہا ہے وہ عاشق ایسا جو اپنے نبی کے ارشاد پر عمل نہ کرے جب سرکار نے کہہ دیا ہے جس کو جہاں پر جگہ ملے وہ وہی پر پیٹ جائے تو اے نبی کے صحابی اب تم کو قدم آگے نہیں بڑھانا ہے اب تم کو مسجد کے دروازے پر پیٹ جانا ہے اسی میں اطاق رسول ہے اسی میں سارے عشق رسول ہیں یہی محبت رسول ہیں اللہ افعبر وہ مسجد کے دروازے پر پیٹ گئے میرے آقا نے تقریر کی تقریر ہونے کے بعد دعا ہوئی سارے صحابہ اپنے گھروں کو جانے لگے لیکن یہ عاشق رسول یہ صحابی رسول مسجد کے دروازے پر پیٹے ہیں حضرت عمر آئے اور کہا کیا تم مسجد کا دروازہ چھوڑ کے نہیں جاؤ گے کیا تم جاؤ گے نہیں جس مقصد کے لیے پنایا گیا تھا وہ مقصد پورا ہو چکا ہے تقریر بھی ہو چکی ہے دعا ہو چکی ہے سارے لوگ اپنے گھر پہ جا رہے ہیں تم تو یہاں پر پیٹے ہو عرض کرنے لگے دروش شریف پڑے اللہ مسجد صلی اللہ سیدنا و بلانا محمد مبارک مسلم صلو علیہ و صلی اللہ علیہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا نے جہدہ نے عمر نے میرے آقا کو خبر دی یا رسول اللہ مسجد کے دروازے پر ایک غلام دلتا ہوا ہے سارے لوگ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں لیکن وہ مسجد سے اٹ نہیں رہا سرکار تشریف لائے ارشار جنایا اے میرے صحابی میں نے بلایا تھا تقریر سننے کے لیے تقریر بھی ہو چکی ہے دعا بھی ہو چکی ہے سارے لوگ اپنے گھروں کو جا چکے ہیں تم کیوں دروازے پر بیٹے ہو جملے ان کے تھے یا رسول اللہ جب میں مسجد میں آیا تھا تو آپ فرما رہے تھے جس کو جہاں پر چکے ملے وہ وہی پر پیٹ جائے گویا سرکار میں آپ کے حکم سے بیٹھا ہوں اب دوسرے صحابہ کہہ رہے ہیں چلے جاؤ اب ابو بکر کہہ رہے ہیں چلے جاؤ اب عمر کہہ رہے ہیں چلے جاؤ یا رسول اللہ جب میں آپ کے حکم سے بیٹھا ہوں تو میری محبت کہہ رہی ہے میرا عشق کہہ رہا ہے جب تک آپ نہیں کہیں گے میں مسجد کا دروازہ چھوڑ کی نہیں جاؤں گا اللہ اکبر سرکار نے جب اس صحابی کا جسوہ ادعات دیکھا جسوہ محبت دیکھا ابو بکر سے کہا تم بھی دراؤ عمر سے کہا تم بھی دراؤ اور سنو جب تک تمہارے سینے میں میرے صحابی جیسا جسوہ ادعات رہے گا دنیا کی کوئی قوم تم کو مٹا نہیں سکتی اور جس دن یہ محبت رسول عشق رسول ختم ہو گیا تو کبھی پرما جیسا منظر ہوگا کبھی تمہاری تباہیوں پروادی کے داستانے رقم کرنے کے پورے پلان بنائے جائیں گے آج یہی ہو رہا ہے آج ہمارے دنوں کے اندر محبت رسول کا جذبہ نکل چکا محبت رسول ختم ہو چکی وہ محبت رسول جو ہم کو عمل کی طرف اُبھارتی ہے جب سے یہ حالات بنے آج دنیا ہماری تباہ و پروادی کے منصوبے بنا رہی ہے اس لیے اے اسلام کے شہزادوں اے سنی مسلمانوں آج میری تقریر سے یہ پیغام لے کے جاؤ اپنے دل کے دل کو عشق رسول سے سجائیں گے اور کا طریقہ یہ ہے کہ محبت رسول جب اللہ کے رسول پہ کسرہ سے درود پڑھو گے تو حضور کی محبت پیدا ہوگی حضور کا عشق پیدا ہوگا دوسری چیز سرکار کی صیرت یہ ہے کہ آپ نے پوری زندگی لوگوں کو اپنی ذات سے فائدہ پہچایا گے اس لیے حضور کی صیرت سے چنکے ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کسی کو اپنے اخلاق اپنے باتوں سے اپنے کردار سے اپنے کسی عمل سے کسی مومن محبائی پر تکلیف مت دے اتحاد زندگی ہے اختلاف موت ہے اب یہ آپس میں لڑنے کا وقت نہیں ہے اب یہ مقدمہ بازی کرنے کا وقت نہیں ہے فرضی مقدمات میں ایک دوسرے کو فسا کے اپنا پیسہ غلط جگہوں پر سائے کرنے کا وقت نہیں ہے دشمن تمہاری تباہی پربادی کے منصوبے بنا رہا ہے اگر تم پیدار نہ ہوئے اگر تم نے اپنے آپ کو بدلا نہیں تم نے اپنے فکر کو نہیں بدلا تم نے اپنے سوچ کو نہیں بدلا نہ سمجھو گے نہ تم مر جاؤ کہ اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک نہ ہو پائے گی داستانوں میں اس لیے اے مسلمانوں رسول اللہ نے جو وعدت کا پیغام دیا المومن للمومن کلبنیان ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی دیوار کی طرح ہے یشدو باز رہو بازا کہ ایک دوسرے کو جس جریکے سے دیوار کی ایڈوں سے طاقت ملتی ہے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے وہی طاقت ملتی ہے اس لیے آپ سے اختلاف اُلا دو اگر کوئی پریشاہ حال ہے کوئی درد میں مطلع ہے کوئی ایسا ہے جس کے درد کا درما نہیں ہو پر آہے تو تم حضور کی صیرت پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کی تقریف کو دور کرو کیا سمسکر ہو تم خوش ہو تو سب خوش ہے آج امت مسلمان میں پڑا کرت ہے دعا کرو فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کیلئے آج ہمارے دسترخان رنگ پرنگے کھانوں سے سجے رہتے ہیں جب کھانا کھانے بیٹھو تو فلسطین ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد کر لیا کرو ان ماں کو یاد کر لیا کرو ان شہدہ کے وردین کو یاد کر لیا کرو جو صرف مسجد اقصہ کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں اللہ اکبر میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کے نبی نے پوری زندگی لوگوں کو محبت کا پیغام دیا اخلاق سکھایا گئے ہمیشہ آپ دوسروں کے کام آتے تھے آپ کو بتاؤں ایک حدیث شریف واقعہ تاریخ اور حضور کی صیرت کا حصہ ہے میرے آقا ایک سفر میں تھے آپ کے ساتھ حضرت جابی بن عبداللہ تھے جابی بن عبداللہ کون ہے حضور کی صحابی ہے جابی بن عبداللہ وہ ہیں جن کے والد کا انتقال ہو گیا اور جب ان کے والد کا انتقال ہوا بہت سا کرز چھوڑتے گئے ساتھ پہنے ہیں جابی بن عبداللہ کی ان کی پرورش کی ذمہ داری جابی بن عبداللہ کے سر پہ ہے سفر میں ہے جب آ رہے کے باپس تو حضرت جابی بن عبداللہ کی سواری بہت پیچھے رہ گئی سرکار نے دیکھا جابی بن عبداللہ سب سے پیچھے ہے ارشاد میا اے جابی بن عبداللہ تم پیچھے کیوں ہو ارس کرنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس کوئی بہترین سواری نہیں ہے ساری سواریاں آگے نکل گئی ہیں میرا گھوڑا کمزور ہے میرا یہ گھوڑا چل نہیں سکتا ہے اللہ کے رسول نے کہا آ مجھے اپنی چھڑی دو حضور نے چھڑی دی اور وہ ہاتھ جن ہاتھوں کے بارے میں میرے امام نے کہا وہ سوئی آسمہ پھیلا کے جلتل بھر دیئے صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے مصطفیٰ جانے رحمت نے اس چھڑی کو لیا اور گھورے کے جسپ پر لگایا رابی بیان کرتے ہیں جیسے ہی سرکار کا ہاتھ اس گھورے پر لگنا تھا وہ سواری جو چل نہیں پا رہی تھی جس کے اندر ناکر نہیں اس کے اندر کرن دوڑ گیا ربطار سے بھاگ نہیں لگی اب عالم یہ ہے ساری سواری پیچھے ہیں جابر بن اللہ کا گھوڑا آ کے نکل گیا تھے چلتے چلے جا رکھے ہیں نعر تکبیر نعر رسالت علمہ اہل سنت سرکار کیامت آقا کیامت جشنعین ملاد النبی جشنعین ملاد نعر تکبیر نعر رسالت سرکار نے دیکھا کہ جابر بن عبداللہ پریشان ہے اللہ کے رسول نے ان کی مدد کرنا چاہی یا رسول اللہ آپ کے صدقے ہم جائیں آپ کا تو بدر ہے جہاں پر عزت ملتی ہے جہاں پر فقار ملتا ہے جہاں پر اسلوب زندگی ملتا سرکار نے دیکھو کس طریقے سے مدد کرنے کا اختیار کیا ہے اے لوگوں اپنے پروس میں چھانک کیا کرو اپنے آس پاس دیکھ کیا کرو کوئی بیمار تو نہیں ہے کسی کو ہماری ضرورت تو نہیں ہے کوئی پریشہ حال تو نہیں ہے اگر تم نے کسی کی مدد کی اللہ کے رسول خوش ہو گئے اللہ خوش ہو جائے گا جب اللہ خوش ہو گا تو تمہارے دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی آخر بھی کامیاب ہو جائے گی سرکار کی زندگی دیکھو اے جاب بن عبداللہ کیا تم اپنی سواری بیچو گے اگر لگے یا رسول اللہ میرے پاس ایک ہی سواری ہے اگر میں اس کو بیش دوں گا تو میں سفر کیسے کروں گا لیکن آپ کہ رکھے گئے تو میں بیش رہے تیار ہوں کہا کتنے در ہم کا بیچو گئے جاب عبداللہ کہنے لگے سو در ہم کا مصطفیٰ نے کہا تمہاری سواری قیمتی ہے تو آج ہم ہیں لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے ان کے مال کو سستے داموں میں خرید لیتے ہیں اگر کوئی سووط مند ہے مرض میں مقلع ہے وہ اپنا کوئی سامان پیش نہ چاہتا ہے تو ہم استحصال کرتے ہیں اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن میرے سرکار کی سنت دیکھو میرے سرکار کا طریقہ دیکھو آپ جابر اب اللہ کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھا رہے بلکہ خود کہہ رہے ہیں تمہاری یہ سواری اس سے زیادہ قیمتی ہے تو کہا پھر آپ پانسو درہم دے دیجئے پانسو درہم بھی بہت قومت یہا تک سپرد کر دوں گا مدینہ پہنچ گئے سرکار نے بلال کو حکم دیا اے بلال تم جابر بن عبداللہ کو ایک ہزار درہم دے دو ان سے یہ کھوڑا لے لو سعودہ تے ہو گیا تھا سامان دے دیا گیا سامان لے دیا گیا حضرت جابر بن عبداللہ نے جب ایک ہزار درہم کھانے پینے کا انتظام کریں گے اتنے درہم سے اپنے گھر کی ضرورتوں کو پورا کریں اسی خواہ کو انہی منصوبوں کو اپنے دل میں بنا رہے ہیں اتنے میں حضرت بلال نے آواز تھی اے جابر بن عبداللہ ذرا رک جاؤ تم کو سرکار بلا رہے ہیں جابر بن عبداللہ تم اپنے سواری واپس لے جاؤ جابر بن عبداللہ پریشان ہو جاتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ کو سواری مہنگی لگ رہی ہے کیا آپ کو یہ سودہ مہنگا لگ رہا ہے آپ میری سواری کیوں واپس کرنا چاہتے ہیں اب سرکار کے چملے دیکھو میرے آقا نے اشاد مہیا اے جابر بن عبداللہ تم کیا سمجھتے تھے میں جو تم سے بھاو داؤ کر رہا تھا اس کا مقصد یہ تھا میں تم سے سواری خرید نہ چاہتا ہوں نہیں نہیں اس کا مقصد یہ نہیں تھا اس کا مقصد یہ تھا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تمہاری ضرورت کتنے درہم میں پوری ہو سکتی ہے جب میں نے اندازہ کر لیا کہ تمہاری ضرورت سو درہم میں پوری ہو سکتی ہے تو اے جابر بن عبداللہ تم گھوڑا بھی لے جاؤ یہ سو ایک ہزار درہم بھی لے جاؤ کیونکہ یہ تمہارے نبی کی پارگاہ ہے یہاں پر کسی چیز کی کمی نہیں ہے جب آتا کرنے پہ آتے ہیں تو سائل کہ اٹھائے میرے کریم سے گرد قطرہ کسی نے دریا بہا دیے ہے دربے بہا دیے ہیں ان کی مہکر دل کے گنچے کھلا دیے ہیں جس راہ دیے ہیں کوچے سرکان نے جاب بن عبداللہ کی سواری بھی ضرورت کا سامان کھڑی سکتا تھا آپ پہ وہ بھی دے دیا اور ہم سن کو ذہن دیا اے لوگو خیر ناس میین فون ناس تم نے سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے تمہارے زندگی سے فائدہ ہو تمہارے علم سے فائدہ ہو تمہارے کردار سے فائدہ ہو تمہارے صیرت سے فائدہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ کی صیرت کا ایک آخری باپ کھول کے میں اپنی گفتی کو ختم کرتا ہو وقت کافی ہوتی اور زیادہ لنگی چوڑی تقریر سے کوئی فائدہ نہیں اگر ایک ہی دو باتوں پہ عمل کر دیا جائے تو وہی جلسے کی کامیابی اور ہم سب کی کامیابی کی زمانہ بن جاتی وہی چیز درور شریف پڑھنے جھونکے اللہ سیدنا وآلہ محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشق رسول کا جو میں نے پیغام دیا سیرت نبوبی کا یہ مطالعہ ہم سے مطالبہ ہے کہ ہم اسیوس کو اپنے اندر پیدا کریں حضور کی سیرت کا پیغام جو دوسرا میں نے دیا کہ آپ دوسروں کو لوگوں کو ان کی ضرورتوں میں کام آنے والے بنے پڑے شاہ حال لوگوں کی پریشانی کو دور کرنے والے بنے اور تیسری چیز یہ کہ اپنا اخلاق اچھا کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میری بیسک کا مقصد یہ یہ کہ میں اخلاق کے آلہ میار اخلاق کے میار کو بورا کر دور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کیا تھا آج جن سے محمد نکالتے ہیں کس طریقے سے اس کے اندر غلطیاں ہوتی ہیں ڈی جے بتاتے ہیں کوئی میسیج کوئی پیغام سرکار کی زندگی کا ہم غیر نہیں دیتے کاش ہم دنیا کو بتاتے کہ جو اسلام پر تم نے عزام تسبہ کیا ہے کہ اسلام تہشت کرتی کا مذہب ہے نہیں ہمارے پیغمبر پیغمبر امن ہمارے پیغمبر وہ ہیں جنہوں نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کی راؤں کو درست کیا ہے اور تم یہ جو کہتے ہو کہ اسلام تلوار کے زور سے پہلا ہے اسلام تلوار کی زور سے نہیں مصطفیٰ کے اخلاق کے لوگوں کے ساتھ تمہارا اخلاق اچھا ہو جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ بھی تمہارا اخلاق اچھا ہو تاکہ وہ تمہاری ستری صیرت کو دیکھے تمہارے اخلاق کو دیکھے یہ نئے اٹھیں جب غلام کے اخلاق کا یہ عالم ہے تو اس غلام کے نبی کے اخلاق کا عالم پڑوں گا عشاء کی نماز کا وقت ہے سرکار مسلح پہ جیسے ہی کھڑے ہوئے ایک بچے کے رونے کی آواز آپ کے کانوں میں آئی سرکار نے اپنا ارادہ ترک کر دیا اب لمدی طرح نہیں مختصر صورت پڑی جلدی جلدی سلام پھیرا سرکار اس آواز کی طرف چلے گئے جو بچہ رو رہا تھا میرے مصطفی بچوں سے محبت کرتے ہیں اگر صرف کسی ٹاپک میں گفتگو کی جائے سرکار کس طریقے سے بچوں کو چاہتے تھے ان سے محبت کرتے ہیں آٹھ عورتوں کے حقوق سے مطالق تنظیم چلائی جاتی ہیں ارے مصطفی جانے رحمت میں جو عورتوں کو حقوق دیے ہیں جو بچوں کو حقوق دیے ہیں وہ کسی تاریخ میں تم کو نہیں ملے گے کسی کی صیرت میں نہیں ملے گے میرے آقا جب مدینہ کی گلیوں سے گزرتے تھے بچے سرکار کو نظر آتے تھے اللہ کے رسول کبھی اسے سلام گیا کرتے تھے ان کو سر پڑ دست شکر پھیرا کرتے تھے جیسے سرکار نے آواز سنی تو آپ اس آواز کی طرف پہنچیں مدینہ کی لاشت میں چلے گئے جب جس گھر سے وہ آواز آ رہی تھی وہ گھر کسی مسلمان کا نہیں تھا ایک یہ دی کا تھا اگر کیوں رو رائے میں کیوں پوچھو لیکن میری سرکار وہ ہیں جو اپنے تو اپنے غیروں کو بھی اپنے دامن رحمت میں چھپا لیتے ہیں اور پران نے کہا اے محبوب ہم نے آپ سارے جہان کے لئے رحمت بنا کے بھیجا تو ہمارے سرکار کی رحمت سب کے لئے عام ہے چاہے وہ خیر ہو چاہے وہ اپنے ہو چاہے وہ پرندے ہو چاہے وہ چرند ہو اسی دن شاید نے کہا وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربادی ہے کہ یہ عالم پرم پہنچے دروازے پر کھڑے ہو گئے دروازہ کھٹ کھٹ آیا اندر سے آواز آئی کون تو آپ نے کہا میں محمد ابن اب اللہ تو اس یہودیہ عورت نے کہا محمد اب اللہ کا رات کی اس حصے میں میرے دروازے پہ کیا کام گئے سرکار نے کہا میں نماز پڑا رہا تھا میں نے بچے کے رونے کی آواز سنی میں بے قرار ہو گیا مجھ سے اس رونے کی آواز مجھ سے برداشت ہوئی اس لیے میں آ گیا گیا تو اس عورت نے کہا میرا شوہر باہر گیا گیا بچہ اس لیے رو رہا گیا کہ پہلے میرے گھر کے اندر چراب جا رہا تھا دیل ختم ہو گیا ہے چراب بچہ گیا ہے بچے نے جب اندھیرہ دیکھا تاریخی دیکھی ظلمت دیکھی بچہ رونے لگا میرے مصطفیٰ فورا واپس آتے اپنے طدموں سے اور جو اپنے کھرکا چراب تھا اس چراب کو اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد اس یہودیہ کے گھر پر لگے جاتے ہیں اس کو دیتے ہیں جب وہ یہودیہ چراب پورتی ہے روشت پھیلتی ہے بچہ مسکرانے لگتا ہے بچہ ہسنے لگتا ہے جب بچہ مسکر آیا تو میرے آقا مسکرانے لگے میرے سرکار مسکرانے لگے واپس آگئے جب صبح ہوئی تو اس یہودیہ کا شوہر جو کسی کام سے کسی دوسری جگہ گیا تھا وہ آیا اس جب چراغ بچ گیا دیل ختم ہو گیا تو جو مسلمانوں کے نبی ہیں جن کی ہم برائی کرتے ہیں جن کی دشمنی ہم اپنے دل کے اندر لیے ہوئے ہیں وہ اپنے گھر کا چراغ لے کے آئے ہیں اللہ پر تو اس یہودی نہیں کہا آؤ پیغمبر محمد کا یہ چراغ ہم دشمنی میں کار دی میں آپ سے نفر کرتا تھا بوس کرتا تھا لیکن آپ نے ہمارے ساتھ جو اخلاق کا مظاہرہ کیا میں اس سے اتنا متاثر ہوا ہوں کہ آپ نے اپنے گھر کے چراف سے میرا گھر روشن کیا تو میرا گھر جو پسائر گھر تھا اس کو تو روشن کر دیا لیکن اے پیغمبر آسم اب اسلام کا کلمہ پڑھا کے جو میرے دل کے اندر کفر کا اندھیرہ ہے تاریخ کا اندھیرہ ہے شرک ہے جو میرے دل کے اندر اس اندھیرے کو کلمہ پڑھا کے دور کر دو کیونکہ میں آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کے اپنا دین چھوڑ رہا ہوں اپنا مذہب چھوڑ رہا ہوں اور دین اسلام کو قبول کر رہا ہوں پتا چلا یہ اخلاق کو تلوار ہے جس کے ذریعے سے اچھے لوگ نار تکبیر نار رسالت علماء اہل سنت سرکار قیامت سیرت مصطفی سیرت مصطفی نار تکبیر نار رسالت سبحان جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں چاہے وہ اخلاق کے تعلق سے ہو کردار کے تعلق سے ہو آپ ان کو اپنانے کی کوشش کریں یہی سچی خراج اخلیدت ہے یہی سچی غلام رسول کی بات ہے اور صرف اگر جبانی جمع خرچ کرتے ہیں اپنی کردار کو نہیں بدلتے ہیں اپنی سیرت کو نہیں بدلتے ہیں تو صرف نعرے لگانے سے کوئی فائدہ نہیں اور آخری پیغام علم کے تعلق سے جاگ ہو جائیے علمی پیداری پیدا کیجئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی جو آیت ناصل ہوئی اقراق اس میں لفظ آیا ہے اے محبوب پڑھئیے آج خیروں نے کتنی تعلیم حاصل کی آج ان کے جز موجود ہیں آج ان کے اچھے وکیل ہیں آج ہم مقدمات کیوں ہا رہے ہیں ہم دوسروں کی طرف کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں نہ دین کی تعلیم مضبوط ہے نہ دنیا کی تعلیم مضبوط ہے اے مسلمانوں آدھی روٹی کھائیے اپنے مسلمانوں اپنے بچوں کو بڑھاؤ ان کو اچھا وکیل بناو ان کو ڈاکٹر بناو ان کو انجینئر بناو دنیا کی تعلیم دو اور اس سے پہلے ان کو قرآن کی تعلیم دو ان کو دین سکھاؤ تاکہ جہاں پر تمہارا بچہ ڈاکٹر ہو انجینئر ہو اور دنیا کا میمار ہو وہ نبی کا دیوانہ ہو جب وہ ٹاکٹر کرے گا جب وہ رسول پر دور پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی پرکت سے اس کے ہاتھوں میں شکر سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سب بات ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اسی طریقے سے سرکار کی سیرت سن کے سیرت کے درخشان پوش پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور آپ کو اللہ کے رسول کا ملاد بنانا ہے جو چلتے ہیں چلنے دو جو کرتے ہیں پھرنے دو تم کو اعلیٰ حضرت کی سبان میں یہ کھر بناتے ہوئے عید ملاد النبی منا کے رہنا ہو حشر تک دالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراؤ جائیں گے خواہ کھو جائے عدو کل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے سکر اللہ سکر سکر